السلام علیکم گائز میں ہوں رزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جرنل الیکٹرونکس اچوی ایسی گائز گری کمپنی کے ڈی سی انوالٹر یونٹ کا انڈور آپ کو نظر آ رہا ہے جس کے ڈسپلی پہ ایف فور کا ایرر کورڈ آ رہا ہے تو گائز ایف فور کا ایرر کورڈ گری کمپنی کے ڈی سی انوالٹر یونٹ میں کس وجہ سے آتا ہے کس طرح ہم اسے سال کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیل آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے اس سے پہلے جو ہمارے سے نئے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل ضرور پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگ کو مل سکے تو گائز ایف فور کا ایرر کورڈ جو ہے وہ گری کمپنی کے ڈی سی انوالٹر یونٹ میں کس وجہ سے آتا ہے اس کے آوڈور میں ایک کوائل سینسر لگا ہوتا ہے جو کہ کڈنسر کے پیچھے پائپوں کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو وہ کوائل سینسر اگر حراب ہو جائے گا وہ میں آپ لوگ کو دکھا بھی دیتا ہوں اگر اس کی وائریں کار جائیں گی یا جیک لوز ہو جائے گا یعنی وہ کسی بھی وجہ سے وہ پراپر ورک نہیں کرے گا تو آپ کے ڈسپلی پہ ایف فور کا ایرر کورڈ آنا شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو اس کی وائر دکھا دیتا ہوں یہ بلیک کلر کی اس کی وائر ہے تینوں یعنی یہ کی جیک ہے جس میں تین سینسر کی وائریں لگی ہوئی ہیں تو جو بلیک کلر کی وائر نکلی ہوئی ہے ہم نے ہوتے نکالی ہوئی ہے تاکہ دیکھیں کہ یونٹ میں کیا ایرر آتا ہے تو اس کو نکالنے سے ہمارے پاس جو ایرر آیا وہ ایف فور کا ایرر آیا تو یہاں پہ یہ پیچھے ایک وائر کلر کا بلیک وائروں کے پر کور چڑھا ہوا ہے وائر کلر کا وہ نیچھے جا کے ایک سینسر لگا ہوا ہے تو یہ سینسر جب حراب ہو جائے گا شارٹ سرکٹ ہو جائے گا اپن سرکٹ ہو جائے گا یعنی کسی بھی وہ جیسے پراپر ورک نہیں کرے گا تو آپ کے پاس ایرر آ جائے گا